دوستوں ساؤتھ ایفریقہ کی تاریخ کے چوتھے لیکچر میں خوش آمدے دی یہ لیکچر شاید چاروں لیکچر میں سے سب سے زیادہ دلچسپ ثابت ہو کیونکہ اس لیکچر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ساؤتھ ایفریقہ کی عوام نے اپنی قیادت کے تحت ایک زبردست قسم کی جتوجہد کی ایک تاریخی جتوجہد کی اور وہ نائنصافیاں جو ان کے ساتھ پچھلے چار سو سالوں سے ہو رہی تھیں ان کا مقابلہ کیا میں یہ چاہوں گا کہ ساؤتھ ایفریقہ کی تاریخ کے بارے میں جیسے جیسے آپ جانتے چلے جائیں تو ہمیشہ پاکستان کو اپنے ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ رکھیں کیونکہ بہت سارے ایسے تجربے ساؤتھ ایفریقہ کے لوگوں کے ہیں جو ہمارے ساتھ مشترک ہیں اور اسی وجہ سے شاید ہم ان کی تاریخ سے کچھ اسباق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ملک میں بھی عوام کی جدوجہد کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں دوسری عالمی جنگ کے بعد ساؤتھ ایفریقہ کی حکومت کو مزید ایسے بھرے ہوئے سونے کے ذخائر ملے جس کے نتیجے میں ان کی ترقی بہت ہی تیز ہوئی اور حکومت بہت ہی امیر ہوتی چلے گی اس کے ساتھ ساتھ 1949 کے اندر یونائیٹیڈ کنگڈم کی گورنٹ نے اپنی کرنسی یعنی پاؤنڈ سٹرلنگ کو ڈی ویلیو کیا اور کیونکہ ساؤتھ ایفریقہ کا بہت سارا ٹریٹ پاؤنڈ سٹرلنگ کے ساتھ اور یونائیٹیڈ کنگڈم کے ساتھ تھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ گولڈ کی قیمت میں سٹرلنگ کے مقابلے میں چالیس فیصد اضافہ ہوا اور یہ اضافہ برقرار رہا انیس سو ستر تک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے پیریٹ کے اندر یعنی اس بیس سال کے پیریٹ کے اندر ساؤتھ ایفریقہ نے خوب خوب پیسے کمائے اور ایک بہت امیر بل گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ ان کو یورینیم کی ڈیپوزٹس بھی ملنے شروع ہیں پہلے دفعہ 1947 کے اندر ہی یورینیم کی ڈیپوزٹس ڈسکاور ہو گئے تھے اور بعد میں انہوں نے ان کی ایکسٹریکشن شروع کی اب جب یورینیم کی ڈیپوزٹس کی ایکسٹریکشن شروع ہوئی تو ساؤتھ ایفریقہ کولڈ وار کے اندر ظاہری بات ہے ایک اہم ملک بن گیا کیونکہ کیپٹلس بلک اور کومینس بلک کے درمیان ایک بہت بڑی سرد جنگ جاری تھی چائنہ کے اندر بھی انقلاب ہو چکا تھا کوریا کے اندر بھی جنگ ہو رہی تھی ویتنام کے اندر بھی جنگ ہو رہی تھی ملیشیا کے اندر بھی سیول وار ہو رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہر طرف ہی کومینزم اور سوشلزم کی لہر ابر رہی ہے تو اس وجہ سے ویسٹ کے ممالک جس میں سرے فیرست یونائٹی سیس و امریکہ تھا ان کی یہ خواہش تھی کہ یورینیم کے ڈیپوزٹس ہمارے قریب رہے لہٰذا ساؤتھ آفریکہ سرد جنگ کے اندر ایک قلیدی اور اہم کردار ادا کر رہا تھا 1948 میں جب ساؤتھ آفریکہ میں الیکشن ہوا تو وہاں پہ نیشنل پارٹی نے الیکشن جیتا آپ یاد رکھیں کہ اس الیکشن میں صرف وائٹ لوگ ووٹ کر سکتے تھے بلیک لوگ اس الیکشن میں کسی قسم کا ووٹ نہیں کر سکتے تھے یہ جو پارٹی تھی یعنی نیشنل پارٹی یہ 1948 سے پھر 1994 تک ڈومینٹ رہی اور اس نے اپنی مخالف پارٹی یعنی ایفریکن نیشنل کانگرس یا پین ایفریکن کانگرس یا ساؤتھ آفریکن کومیونس پارٹی کو 1950 میں بین کر دیا اور بین کرنے کے بعد آپ سمجھیں کہ یہ ایک قسم کا ون پارٹی سٹیٹ ہی تھا یہ پارٹی وائٹ ساؤتھ آفریکنز کی پارٹی تھی اور ایک حوالے سے اس کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ جہاں ایک طرف یہ ان فوک کو ان ووک کو ریپیزنٹ کرتی تھی جو کہ پلانٹیشن فارمرز تھے جنہوں نے بلیک سے زمینے چھین کے اپنے فارمز وغیرہ بنائے ہوئے تھے تو دوسری طرف یہ ان مائننگ انٹریسٹ کی بھی نمائندگی کرتی تھی جو بڑے بڑے اب وائٹ کیپٹلس بن چکے تھے آج یہ پارٹی ختم ہو چکی ہے اور اس پارٹی نے اپنا نام تبدیل کر کے سیوک پارٹی نام رکھ لیا ہے مگر اس پورے پیرہ کے اندر یعنی ٹونٹی سینچری کے اندر اپارتھائیڈ اور انٹی اپارتھائیڈ سٹرگل میں یہ وہ پارٹی تھی جو اپارتھائیڈ کے نکتہ نظر کی نمائندگی کیا کرتی تھی میں اپنے لیکچر میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اپارتھائیڈ اس سے میری کیا مراد ہے اس سے میری مراد ہے وہ قوانین جو کہ بلیکس اور وائٹس کے درمیان یعنی کہ بلیک نسل کے لوگوں کے درمیان اور وائٹ نسل لوگوں کے درمیان ایک امتیازی فرق رکھتے تھے یعنی کہ وائٹس کے لیے ایک قانون تھا اور بلیکس کے لیے دوسرا قانون تھا کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ سب سے پہلے 1949 کے اندر حکومت نے ایک ایک ایکٹ انٹیڈیوز کیا جس کا نام تھا یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بلیک لوگ جو ہیں وہ وائٹ لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے اس قانون کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بلیک مرد کسی وائٹ عورت سے شادی نہیں کر سکتا کوئی بھی وائٹ مرد کسی بلیک عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور اس کا جو ایکچول پرپس تھا وہ یہی تھا کہ وائٹس جو ہیں وہ ساؤت ایفریکہ میں رہیں مگر ایک طرح سے وہ رولنگ کلاس بھی رہیں اور دوسرے اعتبار سے وہ ایک علیہ در نیشن بھی رہیں اور تیسرے اعتبار سے وہ باقی بلیک نیشن پر نہ صرف ڈومینٹ رہیں نہ صرف ان کے اوپر حاکم رہیں بلکہ ان کا ایس دی سال بھی کریں پھر اس کے بعد نائنٹین فیفٹی کے اندر انہوں نے ایک اور ایک ایک ایٹ انٹریڈیوز کیا جس کا نام تھا ایم موریلٹی امینڈمنٹ ایٹ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف شادی کرنا الاؤڈ نہیں ہے بلکہ یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کا کسی اور ریس کے بندے کے ساتھ یا عورت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہو جو کہ معاشی تعلق کے علاوہ ہو کسی قسم کا کوئی رومینٹک تعلق ہو کسی قسم کی کوئی سیکشول ریلیشنشپ ہو یہ قطعی طور پر not allowed تھا ساؤت ایفریقہ کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ قانون تھا کہ across the races کسی قسم کی کوئی mixing ممکن نہ ہو پھر اس کے ساتھ انہوں نے population registration act of 1950 پاس کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ population جو ہے وہ چار مختلف رنگوں میں divided ہے ایک وہ لوگ ہیں جو black ایک دوسرے وہ لوگ ہیں جو white ایک تیسرے لوگ تھے جن کا نام تھا colored اور ایک چوتھے لوگ تھے جن کا نام تھا Indian اور چاروں لوگوں کے لئے الادہ الادہ جگہ بنا دی residences بنا دی کہ black لوگ اس جگہ میں رہ سکتے ہیں مگر اس جگہ میں نہیں رہ سکتے ہیں Indian لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں colored لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور یہاں پہ white لوگ رہیں گے سہری بات ہے جہاں پہ white لوگ رہ رہے تھے وہ best زمینے تھی اور دوسرے جو colored لوگ ہیں black لوگ ہیں یا Indian لوگ ہیں وہ white areas کے اندر مقیم نہیں ہو سکتے اس طرح سے population registration act of 1950 کے تحت انہوں نے population کو blacks, whites, colored اور Indians کو اپنے اپنے علاقے کے اندر مختص کر دیا ہاں وہ علاقے سے باہر آ سکتے تھے مگر past کے ساتھ اور صرف کسی مخصوص وجہ سے کام کرنے کے حوالے سے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک train station ہے train station کے ایک طرف لکھا ہے non-Europeans only اور دوسری طرف سیڑھیوں پہ لکھا ہے Europeans only اس طرح پورے ساؤتھ ایفریکہ کے اندر یہی کلچر بنا کہ جو non-Europeans ہیں ان کے لئے سیڑھیاں بھی علیدہ ہوں گی جو Europeans ہیں ان کے لئے سیڑھیاں علیدہ ہوں گی سڑکے علیدہ ہوں گی کیفے زلہدہ ہوں گے بارز زلہدہ ہوں گے لائبریز زیادہ ہوں گی and so on اب group areas act of 1950 کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ blacks, colored اور indians کو بڑے شہروں کو چھوڑنا پڑے گا جہاں پہ وہ کئی generations سے رہ رہے تھے ان کے گھرتے وہاں پہ ان نے کہا کہ اب یہ white only areas declare ہو گئے اور آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا ان کو وہاں سے نکالا اور کس نے ان کی زمین take over کر لی کس نے ان کا گھر take over کر لیا obviously white لوگوں نے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 1960 سے لے کے 1983 تک انہوں نے 3.5 million لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا اور ان علاقوں سے نکالا کہ یہ دو black spots بن گئے ادھر سے black لوگوں کو color لوگوں کو انڈین لوگوں کو ہم نے نکال دینا ہے اور یہ اب white spots بنیں گے یہاں پہ صرف white لوگ رہیں گے 3.5 million لوگ آپ اندازہ کریں اتنی بڑی تعداد ہے کہ United Nations کی report کے مطابق اس سے زیادہ بڑی exodus ہمیں اس قسم کے حوالے سے کہیں پر بھی اور نظر ہی نہیں آتی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نکال دیو یہ ایک تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف وہ عبادی ہے جو کہ white لوگوں کی ہے یہ آج کی تصویر ہے ویسے تو پرانی تصویریں اس سے بھی زیادہ شدید ہوا کرتی تھیں مگر بہرحال ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ white لوگوں کی عبادیاں ہیں white لوگوں کی عبادی کے اندر swimming pool بھی ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے garden بھی سبزہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے greenery بھی آپ کو اچھے چی سڑکیں بھی نظر آ رہی ہیں اور پھر سڑک کے دوسری پار آپ دیکھیں گے جب تو وہاں پہ آپ کو black لوگوں کی عبادی نظر آئے گی اور وہاں پہ آپ دیکھیں گھر بھی چھوٹے چھوٹے قریب قریب ہے کوئی غاس بھی نہیں کوئی swimming pool تو آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اس طرح انہوں نے basically دونوں چیزوں کو divide کر دیا black لوگ ایک جگہ رہیں گے white لوگ دوسری جگہ رہیں گے 1922 سے ہی ویسے تو یہ process جاری تھا جس طرح Stalett Commission نے کہا the natives should only be allowed to enter urban areas which are essentially the white man's creation یعنی کہ apartheid ساؤت آفریکا کی حکومت کا یہ خیال تھا اور white لوگوں کا بیسیت مجموعی یہ خیال تھا کہ جو شہر ہیں وہ تو ہم نے بنائے ہیں تو لہٰذا شہر ہمارے ہی رہیں گے یہاں پہ black لوگ آئی نہیں سکتے اگر آئیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ African labor should be primarily migrant labor entering on a temporary basis and for a limited purpose with no entitlement to political, social or other rights in the urban areas اگر وہ آئیں گے تو صرف کچھ عرصے کے لیے آئیں گے temporarily آئیں گے migrate کریں گے کام کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے اور ان کے یہاں پہ کسی قسم کے کوئی سیاسی سماجی یا اور کسی قسم کے کوئی حقوق ہم ماننے کے لیے تیار نہیں cities are only for white people پھر اسی طرح انہوں نے native building workers act of 1951 introduce کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ Africans کو یہ اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ skilled building work outside of their areas میں کسی قسم کا حصہ لے سکیں اندازہ کریں آپ کہ انہوں نے building act بھی introduce کر دیا کہ تاکہ blacks جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی مکان بھی لنڈن کے اندر جو apartheid کے خلاف ہو رہی ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے پھر اس کے بعد انہوں نے 1952 میں یہ law بھی introduce کیا کہ وہ جو passes جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کیونکہ اگر آپ white area میں آ رہے تھے تو آپ کو اپنے ساتھ ایک pass لے کر آنا ہوتا تھا جو کہ ایک white بندہ sign کرتا تھا کہ فلاں بندہ میرے لیے کام کر رہا ہے تو لہٰذا اس کو please اس علاقے کے اندر آنے کی اجازت دے دی جائے مگر بارہ 1952 تک خواتین کے خلاف یہ قانون لاغو نہیں ہوا کرتا تھا خواتین اندر باہر جا سکتی تھیں کیونکہ white's کا یہ خیال تھا کہ جی خواتین کے تو بچے ہوتے ہیں تو انہوں نے تو واپس چلے ہی جانا ہے تو اس لئے خواتین پہ یہ قانون لگانے کی ضرورت نہیں مردوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اب انہوں نے کہا کہ نہیں خواتین پہ بھی یہ لاغو کر دیا جائے کہ وہ بھی پاس لے کر ہی ان علاقوں کے اندر آ سکتی اس پہ بڑا احتجاج بھی ہوا لوگ بڑے اپسٹ بھی ہوئے یہ دیکھیں آپ کے سامنے تصویر ہے کہ خواتین جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے ایفریکہ مست بی فری اور ساتھ ایک پاس انہوں نے بلیک آٹ پکڑا ہوا ہے ڈاؤن ویڈ پاسس آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اس پورے سسٹم کو چلانے کے لئے پولیس کو جو کہ وائٹ ہوتی تھی ساری اتنی میند کرنی پڑتی تھی وہ اتنا پیسہ وہ خرچ رہے تھے اس چیز پہ آپ اندازہ کریں کہ ایفریکنز جو سب زیادہ حوالات میں یا اریسٹ ہوتے تھے یا جیل میں جاتے تھے یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا تھا تو سب سے دو جو زیادہ مقدمے کیے جاتے تھے تعداد کے اعتبار سے وہ یا تو یہ تھے کہ یہ پریسکرائبڈ ایریا کے اندر سیویٹی ٹو آور سے زیادہ ہے یا اس کے پاس ڈاکیمنٹ نہیں ہے اگر ڈاکیمنٹ ہیں تو یہ ڈاکیمنٹ لے کے ایسے علاقے میں گھوز گیا جہاں پہ یہ گھوز سکتا تھا مگر بہتر گھنٹے سے زیادہ گھوزنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے یا پھر یہ کہ یہ کسی ایسے علاقے کے اندر ہے اور اس کے پاس کوئی ڈاکیمنٹ نہیں تو لہٰذا اس کو بھی حوالات میں بند کرو اندازہ کریں کتنا پولیس ورک اس چیز پہ ضائع کیا جا رہا تھا کہ بیسیکلی کنٹرول کیا جائے ایفریکن پاپیلیشن کیونکہ وہ ادھر سے ادھر نہ چلے جائے پھر ففٹی ٹری کے اندر انہیں ریزیویشن آف سیپریٹ ایمنیٹیز ایکٹ انٹریڈیوز کیا یہ ایکٹ یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی ایک سکول ہے وہ بلیکس کا اور دوسرا سکول ہے وہ وائٹس کا ہے تو گورنمنٹ کے اوپر کسی کسی کوئی کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ بلیکس اور وائٹس سکول کی ایک ہی کوالیٹی ہو دونوں کی بلکل ڈیفرنٹ کوالیٹی ہو سکتی ہے وائٹس سکول زبردست ہو بلیک سکول بے شک بیکار اور ڈزنٹ میٹر اس کے ساتھ انہوں نے انٹریڈیوز یہ کیا کہ وائٹس اور بلیکس ایک دوسرے سے علیدہ رہیں گے پوسٹ آفیسز میں علیدہ ہوں گے ریلوے سٹیشنز میں علیدہ ہوں گے ٹاؤن ہالز میں علیدہ ہوں گے لائبریز میں علیدہ ہوں گے سومنگ پولز میں علیدہ ہوں گے چرچز میں علیدہ ہوں گے سکولز میں ہسپتالوں میں سینماز میں کانسٹ ہالز میں ریسٹرانٹز میں کیفیز میں سپورٹس فیلڈز پر ٹرینوں میں بسوں میں ٹیکسیوں میں ایمبیلنسز میں پارک بینچز پر بھی لفٹس کے اندر بیچز کے اندر ہر جگہ یورپینز اور بلیکس علیدہوں کے یہ تصویر آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اتنی جو بھی غریب تصویر ہے کہ بینچ ہے پارک میں ایک طرف لکھا یورپینز اور دوسری طرف لکھا ہے بلیکس یعنی یورپینز جو ہیں بینچ کے اس طرف بیٹھیں اور بلیکس جو ہیں بینچ کے اس طرف بیٹھیں اتنا زیادہ ریسزم آپ اندازہ کریں کہ بینچ پہ بھی آپ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے ایک دوسرے سے علیدہ آپ کو بیٹھنا تھا پھر نائنٹین فیفٹی تھری کے اندر انہوں نے بانٹو ایڈوکیشن ایکٹ انٹریڈیوز کیا اس ایکٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر چرچز بلیک لوگوں کو پڑھانا لکھانا چاہتی ہیں کیونکہ چرچز ایسا ہے بہت کام کیا اگر تھی اندھی پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں سیکرڈ ہارٹ کا سنا ہوگا سینٹ انتھنیز کا آپ نے سنا ہوگا کرسنٹ موڈل کا آپ نے سنا ہوگا ایف سی کالیج کا آپ نے سنا ہوگا تو کتھیڈرل کا آپ نے سنا ہوگا یہ سارے بیسیکلی چرچ بنائے ہوئے مختلف سکول ہیں تو اسی طرح ایفریکہ کے اندر چرچ کے بہت سکولز ہوتے تھے اور بلیکس جو ہیں وہ ان سکولوں میں جا کے یورپین تعلیم حاصل کرنے کوش کرتے تھے ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے آپ کو پتا ہی اچھی طرح ایچ ایسن کالیج چرچ نے تو نہیں بنایا مگر وہاں پہ بھی یہی سارا سلسلہ چل رہا تھا تو حکومت نے یہ کہا چرچز سے کہ اگر آپ نے بلیکس کو پڑھانا ہے تو ہم آپ کی فنڈنگ مکمل طور پر روک دیں گے انتظہ کریں آپ اگر آپ نے بلیکس کو پڑھانا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو خود ہی فائننس کریں حکومت کی طرف سے آپ کو جو پہلے فنڈنگ فنڈنگ مل رہی تھی چرچلانے کے لیے اور کمیونٹی سروس کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری فنڈنگ بند کر دی جائے گی اسی پیریٹ کے اندر ایک زبردست میں سامجھتا ہوں نوجوان اور فیوچر لیڈر ابرے جن کا نام تھا نیلسن منڈیلا نینسن منڈیلا کا تعلق تھا اساں ٹرائب سے اگر میں مس پرناؤنس کر رہا ہوں مازد کے ساتھ اور وہ ایک ٹرائبل ایلڈر کے بیٹے تھے اور انہوں نے نائنٹین فورٹی تھری کے اندر ساؤت ایفریکن کومینس پارٹی اور ایفریکن نیشنل پارٹی جوائن کر لی ساؤت ایفریکن کومینس پارٹی تو کومینس پارٹی تھی اور ساؤت ایفریکن گورنمنٹ اس کے بڑے سخ خلاف تھی تو لہٰذا انہوں نے ہمیشہ اپنی میمبرشپ ساؤت ایفریکن کومینس پارٹی کے حوالے سے سیکرٹ رکھی اور یہ بات ان کی وفات کے بعد لوگوں تک پہنچی کہ ایکچولی وہ ہمیشہ ساؤت ایفریکن کومینس پارٹی کے میمبر تھے اور جو سامنے انہوں نے چہرہ پیش کیا وہ یہی تھا کہ وہ ایفریکن نیشنل کانگریس کے میمبر تھے ایفریکن نیشنل کانگریس کو انہوں نے بڑی تیزی سے ٹرانس وال کے اندر آرگنائز کیا انہوں نے این سی کی یوتھ لیگ بھی بنائی اس کے بعد انہوں نے ایک نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر ڈیفائنس کیمپین لیڈ کیا سیول ڈیسو بیڈینس قسم کا کیمپین لیڈ کیا نائنٹین فیفٹی فائیو میں این سی نے اور منسل منڈیلا نے کانگریس آرگنائز کی اور ساتھ ہی فریڈم چارٹر آرگنائز کیا یہ بہت ہی اہم بات تھی کیونکہ اس میں انہوں نے پچاس ہزار اپنے پارٹی کے کارکنوں سے یہ کہا کہ محلوں کے اندر جاؤ اور لوگوں سے پوچھو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کس قسم کی سوسائیٹی لوگ چاہتے ہیں تو انہوں نے جو فیڈ بیک دی اس کو انہوں نے کٹھا کر کے فریڈم چارٹر کے نام سے پبلش کیا 55 کی بات ہے اور منڈیلا نے اس میں ایک اہم کرتار اتا کی اس فریڈم چارٹر کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں تو یہ ساری چیزیں کرنے کے نتیجے میں منڈیلا جو ہیں وہ ٹرانسوال این سی برانچ کے پریزیڈنٹ بن گئے 1961 کے اندر ایک بلکہ 60 کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اب نیلسن منڈیلا نے 61 کے اندر ایک نئی تنظیم بنائی جس کا نام The Sphere of the Nation جس میں انہوں نے ساؤت ایفریکہ کی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے بعد میں ان کا جو کلین نیم ہے مادیبہ اس نام سے وہ ساؤت ایفریکہ کے اندر مشہور ہوئے دنیا کے اندر لوگ ان کو نیلسن منڈیلا کہتے ہیں مگر جو میں ساؤت ایفریکہ گیا تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ ان کو پیار سے مادیبہ بولتے ہیں ایک اور بہت اہم شخصیت جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے ان کا نام تھا جو سلوو جو سلوو ساؤت ایفریکن کومینس پارٹی کے لانگ ٹائم جنرل سیکٹری تھے بیسیکلی تقریباً 50 سے لے کے 90 اپنی وفات تک 90 تک وہ ساؤت ایفریکہ کومینس پارٹی کے جنرل سیکٹری رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر سے کہ وہ ایک وائٹ لتوینین جویش ساؤت ایفریکن تھے وائٹ تھے مگر سخت ترین اعتبار سے وہ اس ریسس نظام کے خلاف تھے اور بلشوک ریولوشن کو دیکھ کے اور ریڈ آرمی نے جو کچھ کیا فیشزم کے خلاف اور نارسیزم کے خلاف اس سے متاثر ہو کہ انہوں نے ساؤت ایفریکن کومیونس پارٹی جوئن کر لی اور دیکھتے دیکھتے وہ اس کے جنرل سیکٹری بھی بن گئے تو جو سلوو بھی کانگرس آو دو پیپل اور فریڈم چارٹر میں بہت اہمیت رکھتے تھے نائنٹین فیفٹی سکس میں جو ٹریزن ٹرائل ہوا جس میں منڈیلا کو بھی ڈالا گیا اس کو بھی میں کور کرتا ہوں اس میں جو سلوو بھی شامل تھے اس میں اور بھی بہت سارے میمبرز تھے کومیونس پارٹی کے ان کو اس پیریٹ کے اندر امپریزمنٹ بھی ہوئی اور جو سپیر آف نیشن نیلسن منڈیلا نے تنظیم بنائی اس کے کو فاؤنڈر جو سلوو بھی تھے اور سکسٹی تھری سے نائنٹین نائنٹی تک پھر وہ ان کو جلاوطنی کارٹنی پڑی اور جلاوطن ہو کے انہوں نے یونائٹیڈ کنگڈم انگولا زیمبیا موزمبیک سے آمڈ سٹرگل ساؤت ایفریکن سٹیٹ کے خلاف لانچ کی اس میں ان کی بیوی وہ بھی کومیونس تھیں وہ موزمبیک کے اندر ان کو ساؤت ایفریکن کمانڈوز نے انٹیلیجنس نے قتل کر دیا نائنٹین نائنٹی میں جا کے وہ ساؤت ایفریکہ واپس آئے جب اپار تھائٹ کا نظام ختم ہوا پھر وہ نگوسیشنز میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور منسٹر فہ آوزنگ بھی رہے اور کینسر میں ان کی نائنٹین نائنٹی فائیو میں وفات ہوئی یعنی منڈیلا اور جو سلوو ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور ساؤت ایفریکن کومیونس پارٹی اور ایفریکن نیشنل کانگرس یہ بھی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اب میں نے ذکر کیا فریڈم چارٹر نائنٹین فیفٹی فائیو کے بارے میں یہ ایک ایسے پروگرام تھا جس میں ساؤت ایفریکن نیشنل کانگرس نے ایفریکن نیشنل کانگرس نے پچاس ہر اپنے کارکنوں کو گلی محلوں کے اندر پوری ملک کے ہر گلی محلے کے اندر بھیجا کہ جا کے پوچھو کہ کیا چیز چاہیے آپ کو اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے کور پرنسپلز لکھے اور سب سے خوبصورت اس میں جو مین فریز ہے وہ یہ ہے the people shall govern عوام کی حکومت ہوگی اور جب انہوں نے یہ چارٹر بنایا تو اس میں ایفریکن نیشنل کانگرس ساؤتھ ایفریکن انڈین کانگرس یہ اس کانگرس کے ساتھ ہی انڈین لوگوں کی یہ کہاں پہ کانگرس بنی ہوئی تھی ایک انڈیا میں کانگرس تھی all india کانگرس اور ایک ساؤتھ ایفریکن انڈین کانگرس تھی جس میں انڈین لوگ تھے زیادہ تر اور ساؤتھ ایفریکن کانگرس of democrats اور کلرڈ پیپلز کانگرس یہ چار تنظیمیں کٹھی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چارٹر ہے یہ ہمارے کور پرنسپلز ہیں اور اس پہ ہم جدوجہد کرنے کے لئے تیار ہیں now 56 کے اندر industrial conciliation act introduced ہوا اور ان کا مطلب یہ تھا اس act کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ black workers اور white workers ایک trade union میں بھی ممبر نہیں ہو سکتے ان کو بھی الالعدہ کیا جائے اس سے ظاہری بات ہے union کی جو strength ہے مزدور تحریکی labor movement کی جو strength ہے اس کو کمزور کرنا تھا کہ اگر whites جو ہیں ان کے لیدہ trade union ہوں گے blacks کے لیدہ trade union ہوں گے تو whites اور blacks کو وہ آپس میں لڑوا سکیں گے بعد میں اسی act میں amendments کر کے انہوں نے یہ کہا کہ فلانے 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 جابز جو ہیں وہ white only jobs ہوں گے فلانے 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 جابز جو ہیں وہ black only jobs ہوں گے تو اس طرح انہوں نے ان کو جابز بھی الادہ دیے اور آپس میں لڑوا کے رکھنے کی کوشش بھی کی جتنے بھی colonial governments رہی ہیں ساؤت ایفریکہ کے اندر ہو یا انڈیا پاکستان کے اندر ہو تو وہ ہر جگہ divide and rule divide and conquer کے principle پر چلتی رہی ہیں اب جی 1956 میں نیلسن منڈیلا اور ساؤت ایفریکن کومیونس پارٹی کے لیڈر جو سلوو اور ان کے ساتھ کئی اور لوگوں پر مقدمہ ہو گیا جو 1956 treason trial کہلاتا ہے انہوں نے کوئی تقریبا ڈیڑھ سو لوگوں کو جا کے arrest ڈیڑھ سو سے زائد لوگوں کو جا کے arrest کیا اور arrest میں چارج اس کے خلاف یہ تھا کہ 1950 کے اندر انہوں نے ایک act پاس کیا تھا جس کا نام تھا The Suppression of Communism Act اس act کے تحت انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو کومیونزم کی تعریف کرے جو کومیونزم لوگوں میں پھیلانی کی کوشش کرے اس کو arrest کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک illegal حرکت کر رہا ہے تو اس طرح انہوں نے 156 لوگوں کو arrest کیا منڈیلا کو جو سلووو کو آلیور ٹامبو کو کئی لوگوں کو arrest کیا جو بعد میں ساؤت ایفریکہ کے بہت بڑے heroes بھی بنے اچھا دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اس میں 57 black لوگ تھے اس میں 16 white لوگ بھی تھے اس میں 16 indians بھی تھے دو colored لوگ بھی تھے اور سب پہ الزام یہ لگا کہ یہ حکومت کا تختہ پلٹ کر یہاں پہ ایک کومینس سسٹم لے کر آنا چاہتے ہیں ٹرائل کامیاب نہیں ہوا اور ان کو اکثر لوگوں کو چھوڑنا پڑا مگر ان نے فیصلہ یہ کر لیا تھا کہ اگر اس ٹرائل میں نہیں تو ایک اور ٹرائل کے اندر بھی وہ فیمس کیس ہو رہا تھا جس کو روزن برگ ٹرائل کہا جاتا ہے جس پہ فیصل صاحب نے بڑی خوبصورت نظم لکھی تھی وہ خود بھی جیل میں تھے جب انہوں نے وہ نظم لکھی روزن برگ کے لئے تو یہ کیا ہو جوزف مکار تھی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف ہم امریکہ کے حکومت وغیرہ کے اندر سے کومینزم کو ہم نے فارغ کرنا بلکہ جو بھی ہمارے ایلائز ہیں ان کو ہم نے باور کروانا ہے کہ اپنی اپنی حکومتوں کے اندر سے کومینز کو نکالا جائے کیوں نکالا کہ اگر تو آپ اس ملک میں ہیں جہاں پہ نارسی جرمنی یا جہاں پہ فیشزم نے ٹیک آور کر لیا تو آپ انڈر گراؤن ارگنز بنائیں پارٹیزان بنائیں اور نارسی پہ اٹیک کریں اگر آپ ان ملکوں میں ہیں جو سوشلسٹ ہیں تو آپ ہمارے ساتھ فوجوں منٹر ہوں اور فوج منٹر ہو کے تو آپ نارسی ازم کے خلاف لڑیں اور اگر آپ ان ملکوں کے اندر ہیں جہاں پہ وہ حکومتیں ہیں جو کہ فیشزم کے خلاف لڑیں اگرچہ وہ سرمایہ دارہ نہ حکومتیں تو وہاں پہ بھی آپ حکومتوں اور فوج کے اندر جائیں اور ان کو اندر ہو طرح مگر کوئی خاص ایویڈنس ان کو نہیں ملی تو لہٰذا یہ ٹرائل جو ہے فلیٹ ہو گیا نائنٹین فیفٹی فور کے اندر جی جی سٹویجم ساؤت آفریقہ کے پرائم منسٹر بنے وائٹس کا ووٹ حاصل کر کے اور ان کی منٹیلیٹی کا اندازہ آپ اس کوٹ سے لگا سکتے ہیں کہ وہ صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ جی وائٹ ساؤت آفریقہ تو قائم نہیں رہ سکتا اگر ہم اجازت دے دیں کہ بلیکس ہمارے شہروں کے اندر جائیں تو ملیون ان ملیون بلیکس ہیں تو وہ بلکل ہمیں آؤٹ نمبر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر اپنی پوزیشن مینٹین نہیں کر سکیں گے تو اسی سے آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا اپنے بارے میں the white man is master سریجم جاری رکھتے ہیں i say that the white man today has bask paramount and domination because the franchise laws of this country put the vote into his hands کہ vote ہمارے ہاتھ میں ہم master the franchise laws the country do not give the natives the slightest chance of ever gaining power not on merit or any other grounds that merit can't do vote only we give that power is vested in the white man and for that reason the white man is master so you can see that a board made a board where caution beware of natives ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ کوئی لکھاؤ caution beware of dogs یعنی کہ خطرہ ہے native سے آپ نے یہاں نہیں جانا یہاں تو black لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے mentality عجیب غریب قسم کی ساؤت آفریقہ کے اندر پیدا کر دی گئی اور اس کو قائم رکھا یہ دیکھیں ایک اور تصویر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ٹیکسی ہے ساؤت آفریقہ کے اندر ٹیکسی سٹینڈ ہے تو سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ نظر آرہی ہے کہ ٹیکسی رینکس فور وائٹس یعنی کہ یہ لکھا ہے ٹیکسی سٹینڈ فور وائٹس یہ وائٹس کیلئے ٹیکسی ہماری تہذیب یورپیان سیویلیزیشن ختم ہو جائے گی اگر ہم وائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے ایون تو ہمارے خلاف بھی اگر ہوں اس طرح کی جو ہم حرکتے کرنے جس کے نتیجے میں معاشی نقصان بھی اگر ہو رہا ہے تو خیر معاشی نقصان ہوتا رہے مگر ہم یورپ کی سیویلیزیشن کو بچانے کے لئے سمجھتے ہیں ہمارے لئے لیدہ کانون ہونے چاہیے ہمیں ووٹ کا حق ہونا چاہیے ان کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارے لئے کام کریں یہ ہمیں اسی حوالے سے ہم ماسٹر رہنا چاہیے کیونکہ ہم ان سے سپیریر نہیں آگئے کوئی اور آگئے تو ہماری یورپین سیویلیزیشن تباہ ہو جائے سوال یہی پیدا ہوتا ہے جن لوگوں کی سیویلیزیشن یورپین نے تباہ کی ان کے ملکوں میں آکے حکومتیں قائم کر کے ان کے لینڈز کو ٹیک آور کر کے وہاں آکے سیٹل کر کے چاہے وہ آسٹریلیا ہو یا پورے کا پورا امریکن کانٹیننٹ ہو ساؤت امریکہ سے لیکن نورت امریکہ یا ساؤت ایفریکہ ہو یا فلسطین ہو تو ان کی سیویلیزیشن نہیں تھی ان کی سیویلیزیشن کا نہیں سوچنا تھا صرف یورپین سیویلیزیشن ہی ایسی سیویلیزیشن ہے جس کو بچا کے رکھنا باقی کسی سیویلیزیشن کی کوئی پروار نہیں اب ایک دفعہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ساؤت ایفریکن گورنمنٹ نے مکمل طور پہ بلیکس کو سپریس کر لیا آپ کے سامنے ہے کہ تریزن ٹرائلز بھی ہو چکے تھے ابھی اور بھی مزید ٹرائلز ہونے تھے ایک ایسا نہیں تھا پین ایفریکن کانگرس نے یہ فیصلہ کیا وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ریڈیکل بلیک پارٹی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو موہولائز کریں اور ہم کسی ایسے علاقے میں جا کر کھڑے ہو جائیں جس علاقے کا ہمارے پاس پاس نہیں ہے اور جب پولیس آئے گی تو ہم کہیں گے ہمیں اریسٹ کر لو ہم اتنی بڑی تعداد کے اندر اریسٹ ہونے جائیں جیل بھرو تحریک کریں گے کہ اس کے نتیجے میں یہ پاسز والا سسٹم ہم توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو لہذا انہوں نے بیس ہزار لوگوں کو موبیلائز کیا کچھ چھوٹی تعداد نہیں تھی بہت لوگوں کو موبیلائز کیا کہ آپ اپنے علاقے کے اندر پاس لوگ کو توڑ دیں اور سویل ڈسویڈینس کریں لڑنا نہیں ہے جب پولیس آئے گی تو آپ نے گرفتاری دے دی نہیں مگر شارپ ویل کے اندر جب لوگ بھاگ رہے تھے تو ان کی پیٹ کے اندر گولیاں مار جو ضرورت بھی نہیں تھی اور اتنی گولیاں انہیں چلائیں کہ دیکھتے دو منٹ کے اندر ستر بندہ مر گیا ون ہن 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 سی توٹلی نہتے تھے تو اس میسیکر کی وجہ سے پھر ساؤت ایفریکن بلیک پاپیلیشن کے اندر بھی وہ ڈرے نہیں وہ گھبرائے نہیں بلکہ اور حمد آگئے کہ اب ہم اور ملیٹنٹلی اس حکومت کے خلاف لڑیں گے شاپ ویل میسیکر کے بعد نیلسن منڈیلا جو سلوو اور نے بھی دی جی ڈی آر نے دی اور اس کے ساتھ یو ایس ایس آر نے دی اور انہوں نے ملیٹنٹ ایکٹیویٹی سیبٹاج قسم کی ایکٹیویٹی شروع کر دی کہیں پہ وہ الیکٹرسیٹی پلانٹ کو تھوڑنی کوش کرتے تھے کہیں پہ گیس پلانٹ تھوڑنی کوش کرتے تھے کئی قسم کے الزام شروع کیا گیا اس ٹرائل کا نام تھا ریوونیا ٹرائل آف نائنٹین سکسٹی ٹو اس میں نیلسن منڈیلا کو پکڑا اور یہ کہا کہ آپ ریاست کو اوور تھوڑ کرنے ہی کوش کر رہے ہیں تختہ پلٹنے ہی کوش کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے کمیونیزم کو پھیلانے کے لیے آپ حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ٹرائل کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ساؤت ایفریکن کومینس پارٹی کے ممبر تھے بہت سارے ایسے لوگ تھے بہت سارے ایسے لوگ تھے بشمول منڈیلا کے جو دونوں پارٹیوں کے ممبر تھے مگر یہ بعد حکومت کو اور عوام کو بھی اس وقت معلوم نہیں تھی منڈیلا نے اپنی تقریر کی جو بہت مقبول تقریر ہوئی جو دنیا کے اندر بہت مقبول ہوئی جس کی وجہ سے ساؤت ایفریکا کی بلیک پوپیلیشن اور انٹی اپارتھائیڈ لوگوں کا جو عظم اور جو جذبہ تھا وہ لوگوں کے ذہن اور دلوں کے اندر اتر آیا تو منڈیلا نے تقریر میں کہ during my lifetime I have dedicated my life to the struggle of the African people I have fought against white domination and I have fought against black domination میں اس چیز کی خلاف ہوں کہ white لوگ dominate کریں میں اس کی خلاف ہوں کہ black لوگ برابر مواقع ہونے چاہیے اکٹھے ہمیں رہنا چاہیے it is an ideal for which I hope to live for and to see realized but my lord if it needs to be it is an ideal for which I am prepared to die یعنی کہ میں اس مقصد کے لئے لڑا ہوں اور چاہتا کہ میری زندگی کے اندر یہ حاصل ہو جائے مگر یہ ایسا مقصد ہے ایسا عظیم گول ہے جس کے لئے میں اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوں لو جی ریونیا ٹرائل جب ختم ہوا تو اس کے نتیجے میں نے نیلسن منڈیلا باقی ساتھیوں کو انہوں نے life سنٹنس سنایا گیا کسی کو زیادہ سزا دی گئی کسی کو کم اور سب سے جو سٹرانگ سزا تھی سب سے بڑے لیڈر کو دی گئی یعنی نیلسن منڈیلا کو دی گئی سوسائیٹی کے اندر مینوائل انہوں نے ایک قسم کا ایڈوکیشن اپارتھائیڈ انٹریوز تو کیا ہی ہوا تھا کہ بلیک سالیدہ ہوں گے وائٹ اور اس کے علاوہ جو کل اخراجات وائٹ سٹوڈنس پہ کیے جاتے تھے وہ سات گناہ وہ تھے جو کے بلیک سٹوڈنس پہ کیے جا رہے تھے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی ایڈوکیشن اپارتھائیڈ پالیسی بھی تھی پاکستان کے اندر بھی ایسا یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے اس کے پاس تمام آسائش ہیں دوسرا طبقہ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں لینجی میرے سات میری بیٹی بھی آکر بیٹھ گئی ہیں تو زوئی آپ نے بھی انٹر اپارتھائیڈ سٹرگل کے بارے سننا بڑی دلچسپ کسین کی سٹرگل یہ جو بندہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا نا اس کا نام تھا ہنرک فرنچ ویر وورڈز اور یہ ایک سوشیولوجیس تھا پی ایش ڈی پروفیسر تھا ڈاکٹر ہنرک فرنچ ویر وورڈز اس کا نام تھا اور یہ مین آرکیٹیک بنا اپارتھائٹ پولیسی جانو یہ تھی کہ بلیک لوگوں جن کی سکین بلیک ہوتی اور وائٹ لوگوں کے خلاف ایک اور سلوک تھا جن کی سکین وائٹ ہوتی ہے تو پرائم منسٹر فیفٹی ایٹ سے لے سکسٹی 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 تک یہ پرائم منسٹر تھے اندازہ کرے ساؤت ایفریکہ اور کیا کہتے ہیں پہلے اسے یہ ایڈوکیشن منسٹر تھے اور جب یہ ایڈوکیشن منسٹر تھے زوئی سن رہی ہو سو گئی ہو اٹھے بھی ہو اچھا تو جب ایڈوکیشن منسٹر تھے جانو تو اندازہ کرو کہ انہوں نے یہ کہا یہ تو اچھی بات لگتی کہ بلیک لوگ جو ہیں وہ اپنی کمیونیٹی کے لئے ہی کام کریں بٹ آگے لکھتے ہیں there is no place for him in the European community above the level of certain forms of labor یعنی کہ black لوگوں کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں ہمارے پاس white لوگوں میں سوائے اس کے کہ وہ بلکل نیچلہ لیول کا کام کریں مزدوروں والا کام کریں for that reason it is of no avail to him to receive a training which has civilisation but still did not allow him to grace there یعنی وہ یہ کہہ رہا کہ ہم نے black لوگوں کو اپنی community سے علیدہ کر کے ان کو white education دے دی مگر اس white education میں ان ہمارے ساتھ رہنا نہیں ہے تو ان کو دفعہ ہو جانا چاہیے وہ ہی education حاصل کرنی چاہیے جو اگر یہاں پہ یہ کہ جاؤ تم اپنی ثقافت سیکھ ہماری سائنس سے ہمارے تجربات سے کچھ سیکھ نہ کرو کیسی عجیب و غریب کیوں نہ کرو کیونکہ آپ لوگوں کو ہم نے کوئی جگہ ویسے ہی نہیں دینی آپ لوگوں کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں تو ساؤت ایفرکا اپارثائٹ کی وجہ سے ہم بڑے امیر ہو رہے ہیں تو دوسری طرف یہ بندہ تھا کہ تیری حیسی کی تیسی میں اس اپارثائٹ سسٹم پہ اور اس ریس سسٹم پہ لانت بھیجتا ہوں مجھے یہ دسگسٹنگ لگتا ہے اور میں تو یہ رادق اس نے کر لیا کہ میں جو ہوں اس بندے کو جا کے قتل کر دوں گا اور لو جی اس نے یہی کیا کہ اس نے چاکوشا کو پکڑا اور اس نے جا کے اس پرائی منسٹر کو قتل کر دیا اس کو قتل کر دیا جب اسے پوچھا کہ آپ نے کیوں قتل کیا تو اس نے کہ میں ریسزم کے خلاف ہوں اس لئے میں نے یہ پولیسی بنائی اور میں مانتا کہ میں نے یہ پولیسی بنائی کہ میں اس بندے کو قتل کر دوں گا کیوں تاکہ اس کے ختل کے بعد شاید کسی طرح سے یہ ریسزس ساؤتھ آفریکہ ختم ہو جائے یہ آپ دیکھنے اوپر اس کی تصویر جیل کے اندر اس کو پھر ساری زندگی رکھا اور ایٹی ون سال کی عمر پہ نائنٹی 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 میں جا کے ان کی وفات ہوئی یعنی ساؤت آفریکہ جب آزاد بھی ہو گیا پارتھائٹ ختم بھی ہو گیا تب بھی وہ جیل میں رہے اور جیل کے اندر ہی وفات نہیں ہوئی مینوال ویرووڈز جو کہ ساؤت آفریکہ کے پرائم منسٹر تھے ان کے فیونرل پہ ملین بندہ آیا اور ان فیکٹ جہاں پہ دری پہ دری بھی انہوں نے دو ہزار چار تک پارلیمنٹ کے اندر رکھی اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہ کتنا گریٹ آدمی تھا حالانکہ میرے نکتہ نظر میں امید کرتا ہوں آپ کی بھی نکتہ نظر میں آپ اس کو کوئی گریٹ آدمی نہیں سمجھیں ٹھیک ہے نا سمجھ آگئی گوٹ ہو گیا آگے دیکھیں جی ساؤت آفریکہ کی گورنمنٹ نے بانٹو ہوملین سٹیزن شپ ایکٹ انٹریوز کیا نائنٹین سیونٹی جس طرح پاکستان ہے انہوں نے اس کو بانٹو اور ستان ساتھ لگا دیا بانٹو ستان بنا لیا اور انہوں نے کہا جی وہ وہاں پہ چلے جائیں یہ نقشے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیکس کے جو بانٹو ستان انہوں نے بنائے انہوں نے کہا یہ یہاں یہ جگہیں بہت کم تھیں تھوڑی تھیں اور یہاں پہ ڈیتھ سٹول بہت ہائے تھا پاورٹی بہت ہائے تھی ڈیزیز بہت ہائے تھی بہت ساری پروبلمز تھی تو لوگ انتہائی غربت کے اندر رہتے تھے اور اگر وہاں سے وہ امیگریٹ کر کے شہروں کے اندر کام نہ کریں تو سچی بات ہے کہ وہاں پہ لوگ بھوکی مر جاتے تو آپ اندازہ کروز وہ ایک ایسی ظلم و ضیعتی کی بات ہے تو یہ ہوملینڈ جس بانتوستان تھے یہ بلکل ڈیسٹیٹیوٹ ہو گئے اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ ایفریکنز جو ہیں وہ کیٹل بہت رکھا کرتے تھے نا مجھیں بہت پالا کرتے تھے تو مجھوں کی زیادہ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ زمین بہت کم ہے ہمیں زمین دے دو تو ہمارے سارے مسئلے ہو جائیں مگر بہرحال ان کو زمین نہیں دیتے تھے اب سوئی کیا ہوا کہ ساؤت ایفریکہ کے اندر کئی ریولوشن شروع ہو گئے موزمبیک کے انگولا کے اندر زمبابوے کے اندر اور ساؤت ایفریکہ کی گورنمنٹ کی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ ہم نے ان ریولوشن کو نیشنل لیبریشن سٹرگل کو کرش کر دینا وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کریں کسی آزاد کریں کہیں پہ پرچگیز کا بھی کنٹرول قائم تھا کہیں پہ کسی یوروپین گورنمنٹ کا کنٹرول تھا تو ان کی کوشش تھی ان یوروپین گورنمنٹ سے کنٹرول سے باہر نکھ بلیکس کی اپنی حکومت بنے تو اندازہ کریں کہ انہوں نے ساؤت ایفریکہ کی گورنمنٹ نے روڈیجیا کے اندر روڈیجین گورنمنٹ کو بچانے کی کوشش کی انہوں نے انگولا کے اندر نیشنل لیبریشن موومنٹ ایم پی الے کی تھی اس کو کرش کرنے کی کوشش کی بلکہ انہوں نے نمیبیہ اور انگولا کو انویڈ کر دیا اندازہ کرو وہ وہاں اندر چلے گئے اور موزمبیق کے اندر بھی انہوں نے موزمبیق کی فریلیمو کو روکنے کے لیے رینامو ایک تنظیم بنائی اور اس کی فنڈنگ شروع کی اس کی ملیٹری ٹریننگ شروع کی یعنی کہ پورے کے پورے سدن ایفریکہ کے اندر ساؤت ایفریکہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ یورپین ریسسٹ رول بھی قاہم رہے اور جو نیشنل لیبریشن بلیک لیبریشن سٹرگلز تھیں وہ بھی کرش ہو جائیں چاہے وہ ریڈیشیا کے اندر ہوں چاہے وہ انگولا کے اندر ہوں چاہے وہ زمبابوے کے اندر ہوں یعنی کہ وہ ایک بہت ہی برا کردار ادا کر رہے تھے اور اس پیریٹ کے اندر ان کو کون سپورٹ کر رہا تھا سیونٹی تھری کے بعد خاص طور پر اسرائیل اور ساؤت ایفریکہ بلکل ایک دوسرے کے قریب آگئے اسرائیل یہ کہتا تھا کہ ہمیں پی ایلو کے خلاف مدد کریں ساؤت ایفریکہ یہ کہتا تھا ہماری این سی کے خلاف مدد کریں یعنی پی ایلو اور این سی کو وہ ایک ہی طرح دیکھتے تھے عرافات کو بھی ٹیرریسٹ مانتے تھے اور منڈیلا کو بھی ٹیرریسٹ مانتے تھے اور اس پیریٹ کے اندر اسرائیل نے پھر انگولہ موزمبیک وغیرہ کے حوالے سے بھی آمز اور ایکوپمنٹ وغیرہ سپلائی کرنی شروع کر دی ان فیکٹ یہ بتاؤں کہ ساؤت ایفریکہ کی گورنمنٹ کی سب سے بڑی آم سپلائر سب سے بڑا آم سپلائر اس زمانے کے اندر اسرائیل کی حکومت ہوا کرتی تھی پتہ تھا آپ کو زبان نکال کے بیٹھے میں آپ کو پتہ ہی نہیں جان وارسٹر پھر پرائم منسٹر بنے سیویٹی ایٹ سے سیویٹی نائن پر ان کی آپ ایک تقریر سنیے گا اس تقریر کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بسیکلی ہم جو ہیں وہ کولڈ وار میں ہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اگر ساؤت ایفریکہ کومیونسٹوں کے ہاتھ میں چلا گیا یعنی اے ان سی کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر یورینیم جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی اور اس کی وجہ سے کولڈ وار میں سویٹی نینجی جائے گا اور آ جائیں گے تو اس وجہ سے جو ہے وائٹ ساؤت ایفریکن کا کو سپورٹ کرنا اپارت ایٹ کو سپورٹ کرنا انتہائی ضروری بعد میں ان کے خلاف کئی قسم کے سکینڈل ہوئے آپ کو پتا ہے بڑے کرپٹ بھی آدمی تھا وہ اور اس نے بڑے پیسے بھی کمائے اور بہت کئی سکینڈل لکھ لے اور ان کو اسطیفہ بھی دینا پڑا ریزائن بھی کرنا پڑا اسی طرح انگلو امریکن ایک کمپنی تھی جو ہیوج قسم کی کمپنی تھی سب سے بڑی کمپنی تھی ساؤت ایفریکا کی اور اس کو رن کرتے تھے ارنسٹ اپنہائیمر اپنہائیمر تقریباً آپ سمجھیں مائننگ منوپلی ان کی تھی اور ان کا نام ساؤت ایفریکا کے اندر آج بھی اگر آپ لیں تو ایسے ہی ہے کہ جو اپارتھائیٹ پولیسی کا جو ریزلٹ معاشی پولیسی کا ریزلٹ تھا اپنہائیمر جیسے لوگ جو ہیں وہ ساؤت ایفریکا کے اپارتھائیٹ سسٹم کو میں جو سب سے بری ایسپیٹ تھے جس کا منوپلی کیپیٹلزم تھا اس کے اندر اجارہ داری تھی وائٹ امیر لوگوں کی اس کی وہ نمائندگی کرتے تھے اس کے ایک قسم کے وہ سیمبل تھے اور آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈی بیرز کمپنی بہت بڑی کمپنی تھی انہوں نے سنٹرل سیلنگ آرگنیزیشن بنا کے ڈائیمنڈز کی پوری ورلڈ وائٹ ایک آنیمی پر ایک قسم کا کی منوپلی جارہ داری قائم کر لی تھی اسی طرح رینڈ برانت کوپریشن آنٹون روپرٹ تھی جو کہ سگریٹ وغیرہ بناتے تھے بعد میں وائن اور برینڈی ٹیبیکو پرادکٹس بناتے تھے وہ بھی بہت بڑے بڑے بلینئرز تھے اور فورڈ کمپنی جنرل موٹرز نے بھی ساؤت ایفرکا کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا بریٹش بینک جس میں سٹینڈڈ بینک بھی شامل ہے باکلیس بینک بھی شامل ہے ان کی یوڈ برانچیز ہوتی تھیں ساؤت ایفرکا کے اندر بیسیکلی لوگ ہی سمجھتے زبان اندر کر دیو شاباش تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن کیپٹل اور بریٹش کیپٹل اور ساؤت ایفرکن کیپٹل کا آپس میں بڑا گٹ جوڑ تھا ٹھیک ہے نا آپس میں بڑے قریبی تعلقات تھے یہ ڈیویرز کا بڑا فیمس سلوگن تھا ڈائیمنز آ فوریور اور اسی سلوگن کو پھر جیمز بونڈ کی فلم نے ٹیک اپ کیا اور جیمز بونڈ کی فلم بھی اسی نام سے نکلی ڈائیمنز آ فوریور کیونکہ این فلمنگ نے اپنا ایک نوول لکھا اسی سلوگن پر ڈیویرز کی سلوگن پر تو یہ سارا معاملہ تھا اب مارکسسٹ اس زمانے کے اندر یہ کہا کرتے تھے جس طرح ہیرلڈ والپ ہے یا مارٹن لیگسک ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اپارتھائٹ سسٹم میں ایک ایسا نظام ہے جو کی کیپٹلس سسٹم کے ساتھ جڑا ہوئے اس مقصد کے لیے کہ اس کے نتیجے میں لیبر کی قیمتوں کو دبا دیا جائے ریسزم کے ذریعے لیبر کی قیمتوں کو دبا دیا جائے تاکہ سپر ایکسپلائٹیشن ہو زیادہ سے زیادہ استحصال لو غریبوں کا اور غریبوں کے استحصال سے پیسے بنا کر جو اپارتھائٹ وائٹ کیپٹلس ہیں وہ خوب منافع کما سکے اس کے ساتھ لیبرلز الٹی طرف یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو بڑی غلط بات ایسے لیبر ریجیڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے کیوں نہ ایفریکنز کو بھی اجازت ہو کہ وہ بھی یہ کام کر سکیں جو کہ وائٹس کرتے ہیں اور اس سے ایکانومی جو ہے وہ بہتر گروہ کرے گی اور اس پیریڈ میں ایک اور نوجوان ابرے جن کا نام تھا سٹیف بیکو پورا نام تھا بینٹو سٹیفن بیکو 46 سے 77 وہ ایفریکن نیشنلسٹ بھی تھے سوشلسٹ بھی تھے اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ انہوں نے ایک بلیک کانشیسنس مومنٹ شروع کی کہ ہم بلیک لوگ ہیں ہمیں اپنے بلیک ہونے پر فخر کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں انفیریر لوگ ہیں بارال ان کو 1977 کے اندر اریسٹ بھی کیا ٹورچر بھی کی طرح مرا ٹورچر کیا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا جیل سیل کے اندر ان کو ننگا کھڑا کر کے تو ان کی ٹانگیں باندھ کے پھر ان کو مارا پیٹا بری طرح سے مارا ان کو ہیڈ انجری ہوگی جب ہیڈ انجری ہوگی تو انہوں نے جیپ میں ان کو ڈالا کپڑے بھی کوئی نہیں پلائے اور پہنائے اور ان کو 740 مائلز دور ہسپتال لے کے گئے تاکہ وہ جیپ کے اندر ہی سٹیف بھی کو جو ہے ان کی وفات ہو جائے تو بیسکلی دے کلڈ ہیں ٹھیک ہے نا 1977 میں دے بیسکلی کلڈ ہیں مگر جب انہوں نے اس کو مرڈر اس طرح سے کیا تو بہت بڑے بڑے پروٹیس ہوئے ساؤت آفریکا کے اندر نہیں صرف پوری دنیا کے اندر کہ بھئی وہ بلیک کانشیسنس کی اور بلیک پرائیڈ کی بات کر رہا تھا اور آپ نے اس کا جس طرح سے بہمانہ قتل کیا یہ بہت ہی غلط قسم کی بات تھی پھر 76 کے اندر ایک بہت امپورٹن مومنٹ اوبری جس کو کہتے ہیں The Soweto Uprising اس کے بارے میں میں آپ کو اس لئے بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سکول کے بچوں نے زوئی مومنٹ پوری شروع کی کہانی قصہ زوئی کچھ اس طرح سے تھا کہ حکومت نے یہ کہا کہ جی اب جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایفریکانر لینگویج جو ہے اس کے اندر تعلیم حاصل کرنی پڑے گی اور انگلیش لینگویج کو ہم ختم کر دیں گے جبکہ سٹوڈنٹس جو تھے وہ کہتے تھے ہمیں انگریزی میں پڑھا دوں مگر ایفریکانر لینگویج میں ہمیں ہم نہیں پڑھنا چاہتے ایفریکانر وہ لینگویج تھی جو کہ دچ لینگویج اور کچھ ایفریکان انفلونس سے مکس ہوکے ایک نئی قسم کی لینگویج بن گئی تھی ویسے دچ سے بہت قریب قریب ملتی چلتی ہے جو کہ جرمن سے بہت ملتی چلتی ہے بہران تو وہ نے کہا تھا ہم نے ایفریکانر نہیں پڑھنی ہم نے انگریزی پڑھنی انگریزی میں ہم پڑھنا چاہتے تو زوئی بیس ہزار کتنے بیس ہزار بیس ہزار سٹوڈنٹس جو ہے وہ باہر آئے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایفریکانر میں نہیں پڑھنا چاہتے اور پولیس کی بے دردی دیکھو کہ انہوں نے سٹوڈنٹس پر گولیاں چلانی شروع کر دی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہو زوئی اس میں ایک بارہ سال کا بچہ ہے ہیکٹر پیٹرسن جس کا نام ہے جس کو پولیس نے گولی مار دی ساتھ اس کی بہن ہے اور کوشش کر رہے ہیں یہ اس کو ہسپتال لے جائیں مگر یہ زندہ نہیں رہے سکا مگر یہ جو تصویر ہے یہ ایک سیمبل بنی انٹائی اپارتھائٹ سٹرگل کی اور سویٹو کے بعد یہ بالکل بات کلیر ہو گئی کہ اب بلیک پبلک جو ہے وہ رکے گی نہیں اپنے حقوق لے کر چھوڑے گی اب پوری دنیا کے اندر ایک تحریک شروع ہو گئی بلیک بلیکس کے حق میں اور اپارتھائٹ کے خلاف اور خاص طور پہ زوی اس میں میوزیشنز نے بڑا اپورٹن کردار ادا کیا پہلے تو جنرل اسیمبلی کے اندر کئی ریزولوشنز پاس ہوئیں سکسٹی ٹو کے اندر سیونٹی سیونٹ کے اندر ایٹی فور کے اندر ایٹی ایٹ کے اندر یورپین ایکنومک کمیونٹی کے اندر اور کامن ویلت کے اندر یو ایس کانگرس کے اندر یو کئی کے اندر کئی حکومتوں کے اندر کئی ریزولوشنز پاس ہوئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ساؤت ایفریکہ سے اب چیزیں بھی نہیں خرید دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کو لونز بھی نہیں دیں گے ساؤت ایفریکن گورنمنٹ کو نائٹین ایٹی فائیو میں چیز مینیٹن بینک نے بھی یہ کہا کہ ہم ان کو آگے لونز نہیں دیں گے ان کو ڈر یہ تھا چیز مینیٹن بینک کو کہ اگر ہم ساؤت ایفریکن گورنمنٹ کو لون دیں گے یہ ساؤتھ ایفریکن گورنمنٹ سے ٹریڈ کریں گے تو لوگ جو ہیں نا اپنے پیسے نکال لیں گے چیز میں نیٹن بینک سے اور کسی اور بینک میں لے جائیں گے تو اس طرح کر کے نائنٹین ایٹی سکس میں فائنلی جا کے وہ ہوریبل سسٹم جو تھا پاسس والا وہ ختم ہوا اور پچھلی تصویر میں آپ دیکھ رہے تھے کتنا بڑا کانسٹ تھا اس کانسٹ کا نام تھا نیلسن منڈالا کو ازاد کرو اب سینکشنز نائنٹین ایٹی سیون میں خوب آکے تیز ہونے شروع ہو گئے وان ہنڈین ٹوئنٹی یو ایس کمپنیز جس میں جنرل موٹرز بھی شامل آئی بی ایم بھی شامل ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو ساؤتھ ایفریکہ میں ڈیل نہیں کریں گے بڑے بڑے بینکس نے بھی کہا کہ ہم اپنے پیسے نکال لیں مثال طور پر بارکلیز بینک نے اپنے پیسے نکالنے شروع کر دیے اور اس طرح سے انٹائی اپارتھائٹ سٹرگل اور بوئی کارٹ کی سٹرگل نے کامیابی حاصل کرنی شروع کر دی مگر ساؤتھ ایفریکہ جو ہے نا اس کی حکومت ٹس سے مس ہونے کے لئے تیار نہیں تھی وہ بالکل کہتے تھے کہ ہم جس طرح ہم خوش ہیں تم کرتے رو جو تم نے کرنا ہے ہم نے نہیں آپ کی بات ماننے مگر اب فیڈیل کیسٹرو اور کیوبا کی حکومت نے انگولا کے اندر اور ساؤتھ ایفریکہ کے اندر انٹروین کرنا شروع کیا اور یہ کس سر بڑا ہے میں کیونکہ اس کے نتیجے میں ساؤتھ ایفریکن گورنمنٹ کو ڈیفیٹ ہوئی اور ڈیفیٹ ہونے کے بعد نیلسن مہنڈیلا بھی ازاد ہوئے اور ازاد ہونے کے بعد اپارتھائٹ سسٹم ٹوٹا انگولا کے اندر ایک نیشنل لیبریشن سٹرگل چل رہی تھی پیپلز مومنٹ فور دی لیبریشن آف انگولا یعنی ایم پی ایل اے کی سٹرگل چل رہی تھی یہ ایک مارکسس لیننس پارٹی تھی مگر یہ کوشش یہ کر رہی تھی کہ ہم انگولا کو کلونیل رول سے ازاد کرے ایک انڈیپینڈنٹ ایفریکن کا کنٹری بنائیں مگر ساؤتھ ایفریکہ نے یہ سوچا کہ ہم تو بالکل ازاد نہیں ہونے دیں گے تو نہ صرف ساؤتھ ایفریکہ نے ایسی قوتیں بنائیں مثال طور پر نیشنل لیبریشن فرنٹ آف انگولا ایف این ایل اے اور یونیٹا کو انہوں نے فنڈ دینے شروع کر دیئے کہ یہ انڈیپینڈنس مومور تباہ ہو جائے بلکہ ساؤتھ ایفریکہ نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے اپنے پڑوس ملک یعنی نمیبیا کو انویڈ کر دیا اور ڈائریکٹلی انگولا کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیئے موزمبیک کے اندر بھی وہ یہ کر رہے تھے اور انگولا کے اندر بھی یہ کر رہے تھے تو فیڈیل کیسٹو نے جب یہ بات سنی فیڈیل کیسٹو کیوبا کا اس وقت پریزیڈنٹ تھا تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ایسی کی تیسی انہوں نے فیفٹی فائیو تھاوزند ٹروپس بھیجے پہلے تھوڑے سے بھیجے پھر اور بھیجے پھر اور بھیجے اور ایٹی ایٹ میں وہ فیفٹی فائیو تھاوزند ٹروپس بن گئے اور ان کی ساؤتھ ایفریکن ملٹری سے ڈائریکٹلی لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں کیوبن فورسز نے کوئی تو کھانے والے کے اندر ساؤت ایفریکن ملیٹری کو بری طرح سے شکست دی جب بری طرح سے شکست دی تو کیوبن گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اگر آپ نے نیلسن منڈیلا کو ریلیس نہیں کیا تو ہم ساؤت ایفریکہ آکے خود اس کو ریلیس کریں گے ایسی کی طیب آپ ریلیس کریں نیلسن منڈیلا کو تو کیونکہ ان کو ملیٹری شکست ہو گی تھی اب ساؤت ایفریکہ کو تو ساؤتھ آفریکا کی گفنمنٹ بھی مجبور تھی کہ وہ اب ریلیس کر اس نلسن منڈیلا کو ان کو بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ اب ہم مزید اپنے آئے کو قائم نہیں رکھ سکتے یہ میں نے دو لنکس بھی بھیجے میں لوگوں کو یہ ضرور دیکھنے چاہیے کہ نلسن منڈیلا نے لیبیا کیوبا کے بارے میں گدافی اور فیڈیل کیسٹرو کے بارے میں کیا کہا اور خاص طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ان کا کیا کردار تھا اس انٹائی اپارتھائیٹ سٹرگل میں ضرور یہ کلپس دیکھنے چاہیے ٹھیک ہے زوئی آپ نے ضرور دیکھنے لے جی اب 21st مارچ 1990 میں نلسن منڈیلا کو ریلیس کیا گیا ہوا قصہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ پرائم منسٹر بہتھا 89 کے اندر ان کوئی سٹروک ہوا اور انہوں نے ریزائن کر دیا ریزائن کرنے کے بعد FWD Clark پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اب بہت ہو گئی 30 یار جو بین تھا ANC پہ اور PSC پہ اور South African Communist Party پہ اور UDF پہ انہوں نے وہ بین ریموف کیا اور 11 فیبری 1990 کو انہوں نے نلسن منڈیلا کو ریلیس کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ نیگوسیشن شروع کی اور نیگوسیشن شروع کرنے کے بعد 1991 کے اندر تمام جو پرانے اپارتھائیٹ لاؤز تھے ان کو ختم کیا اور اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نلسن منڈیلا کو اور ڈیکلرک کو دونوں کو نوبل پیس پرائز اوارڈ کیا گیا اب اپارتھائیٹ لاؤ تو ختم ہو گیا تھا زوئی مگر الیکشن ابھی تک حکومت نہیں کروا رہی تھی پھر ایک واقعہ ہوا اور وہ یہ تھا کہ نلسن منڈیلا کے بعد جو سب سے مقبول لیڈر تھے وہ یہ آپ کے سامنے ان کا نام تھا کرس ہانی اور یہ کرس ہانی South African Communist Party کے بھی جنرل سیکٹری تھے لیڈر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ Spear of the Nation کے بھی یہ چیف تھے اور منڈیلا کے بعد he was one of the most popular candidates 1993 میں ایک افریکانر ایکسٹریمس نے آکے ان کو گلی مار دیا اور قتل کر دیا جب اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے اب وہ رائیٹ شروع ہو گئے 93 کے اندر رائیٹ شروع ہو گئے ساؤتھ ایفریکا کے اندر جب رائیٹ شروع ہو گئے تو ANC اور نیشنل پارٹی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ مذاکرات پھر ان نے کہا کہ we have to take this seriously اور وہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور 1994 کے اندر ان نے finally پھر election کیا جب انہوں نے election کیا تو ANC election جیت گئی 62% vote ان کو ملا اور نیلسن منڈیلا ساؤتھ ایفریکا کے صدر بنے اب موجودہ ساؤتھ ایفریکا کے اندر حالات یہ ہیں کہ جو اپارتھائٹ کے قوانین ہیں وہ تو مکمل طور پر ختم ہو گئے in fact میں یہ کہوں گا کہ ساؤتھ ایفریکا کا آئین اگر آپ اٹھا کے پڑھیں تو وہ انتہائی دیموکرائٹک شاید دنیا کا سب زیادہ دیموکرائٹک اور انکلوسف قسم کا آئین ہے مگر جو فریڈم چارٹر جو 55 کے اندر چارٹر بنا تھا جس کی بنیاد پر ساری مختلف بلیک لیبریشن پارٹیز نے جدوجہد کی میند کی ایفریکن نیشنل کانگرس ساؤتھ ایفریکن کومیونیس پارٹی پین ایفریکن کانگرس وغیرہ وغیرہ سب نہیں یو ڈی ایف کے لوگ وغیرہ انڈین نیشنل کانگرس سب نے ایفریکن انڈین نیشنل کانگرس وغیرہ سب نے جدوجہد کی تھی تو اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ لینڈ کی ریڈیسٹریبیوشن ہوگی اس میں یہ چیز بھی شامل تھی اور دوسری طرف یہ چیز بھی شامل تھی کہ بڑی بڑی فیکٹریوں کی نیشنلائزیشن ہوگی اور ایک سوشلسٹ ایکانومی کا قیام ممکن منایا جائے گا تو ایک طرف وہ تمام سماجی اور سیاسی قوانین جس میں بلیکس اور وائٹس کے درمیان انڈینز اور دوسروں کے درمیان امتیازی سلوک کیا جاتا تھا ایک طرف تو وہ سارے ختم ہو گئے مگر دوسری طرف جو معاشی لا برابری اقتصادی لا برابری وہ اسی طرح قائم رہی جو معاشی اور اقتصادی عدم مساواہات ہیں وہ اسی طرح قائم رہے اب ریسنٹلی کچھ ایک نئی پارٹی ڈیولپ ہوئی ہے جس کا نام ہے ایکنومک فریڈم فائٹرز اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لال کپڑے پینے میں یہ مائنرز کے کپڑے پینے رکھتے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ میڈز کے کپڑے پینے رکھتے ہیں اور لال اس لیے کیونکہ وہ لال ہیں اور لیبر موومنٹ سے ان کا تعلق ہے یعنی کہ اگرچہ یہ نیشنل اسیمبلی کے میمبرز ہیں مگر یہ جان بوجھ کے مزدوروں کی طرح کپڑے پین کے نیشنل اسیمبلی میں آتے ہیں اور انہوں نے ایک موشن انٹریڈیوز کیا دوہزار اٹھارہ کے اندر جس میں انہوں نے یہ کہا سے پاس بھی ہو گیا آج بھی ساؤت ایفریقہ کے اندر بہت زیادہ انیکوالٹی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ ساؤت ایفریقہ کے اندر اپارتھائیڈ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے کوئی ایسا قانون اب وہاں پہ نہیں ہے جس کے نتیجے میں بلیکس اور بائٹس کے درمیان امتیازی سلوک کیا جا سکے مگر دوسری طرف معاملہ یہی ہے کہ جو معاشی ناہمواری ہے جو عدم مساوات ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے تو اب آگے ساؤت ایفریقہ کے نیشن اور لوگوں کا کیا مستقبل ہے شاید یہی مستقبل ہو کہ جو ایکنومک لیگسی آف اپارتھائیڈ ہے اس کو ختم کرنا اب ساؤت ایفریقہ کے لیے اگلی بڑی چت ہو جائے تو امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائی کیا ہوگا اور امید ہے کہ زوئی نے بہت زیادہ آپ کو ڈسٹریکٹ یا ڈسٹریکٹ نہیں کیا ہوگا شیئر ضرور کریں اور لائک بھی کریں کومنٹ بھی کریں اور اپنے قویسٹنز بھی پیجیں thank you so much